اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب میدھر سب فریس سے ہوں گے آج ہماری کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے سٹیچنگ کی ویڈیو کے حوالے سے دیزائنگ کی ویڈیو سے میں اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن سٹیچنگ کی ویڈیو کافی دنوں بعد میں لوڈ کر رہی ہوں اس کے لیے جو ہے میں سٹیچنگ کر رہی تھی اور اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو نہیں رال سکی تو آج آپ کے ساتھ میں دیزائنگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز لے کر آئی ہوں آج میں ڈریسز کے یہ چھے سے سال سال کی بچی کی ڈریسز کے ڈیزائنز ہیں کیایوز کے لیے ہیں سردیوں میں وینٹر کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک سٹف موٹے سٹف میں ہے آپ کورٹرائی میں یا کسی بھی کورٹن میں لیلن میں بنا سکتے ہیں اس کو لیلن میں زیادہ سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس طرح کا یہ مینی بیلٹ والی بنائی ہے تو بنا بھی سکتے ہیں لیکن یہ کورٹرائی وغیرہ میں خدر میز زیادہ سوٹیبل رہے گا اس طرح پاکٹس کے لیے میں نے یہ جسٹ ڈیزائنگ بنا دی ہے اوپر نیچے پیپر بکرم لگا کر اور بٹن اٹیچ کر دی ہے اس پاکٹس نہیں بنائی میں نے اور اس کے بعد یہ جسٹ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کپڑا لے کر سائڈوں سے فول کر کے اور یہ پٹیاں بنا کر یہاں پر میں نے اٹیچ کر دی ہوئی ہیں سیدھی اور یہاں پر تقریباً میں نے یہ 3 فنگرز کا درمیان میں فاصلہ دیا ہے یہ چھوٹی چ پیسز سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح سے پیسز تھے میں نے یہ درمیان میں جوائنٹ کر لیا اس کو اور بیک پر بھی اسی طرح سے اسی طرح سے اور یہ میں نے لیس لگا لی ہے اس کے بین والی میں نے نیک بنائی ہے یہ اس طرح کپڑا نیچے لگا دیا ہے اور یہ بٹن اٹیچ کر دی ہے سردیوں کے لیے ونٹر کے لیے بہت ہی سٹیبل ہوتے ہیں چھوٹی نیک پالے اور یہاں پر بھی یہ سیم لیس میں نے اٹیچ کی ہے اس سے زیادہ آپ یہ بلیک ٹینز کے ساتھ بھی بچوں کو یوز کرا سکتے ہیں یہ نیچے بھی میں نے اسی طرح تھوڑی سی ریپ والی شیپ میں اس کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں امریلا سٹائل میں اور یہ میں نے لیس سیم لیس سٹیچ کر دیا اب اس کی بیک سائیڈ دیکھیں بیک پر بھی کوئی خاص ریزائننگ نہیں ہے بہت جلدی اور سمپل بننے والا ہے بہت یہ بہت ہی خوبصورت لک جو ہے وہ دے رہا ہے یہ لیس سٹیچ کی ہے یہ میں نے درمیان میں جو ہے اس کا جوڑ تھا تو وہ یہ درمیان میں کر دیا ہے اور اسی طرح یہ تھوڑی سی اس کے آ سٹیچ کر دی ہے نیکس آپ بہت سارے ڈریسز ہیں آپ کے لیے تو آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک وچ کرنا ہے سکپ نہیں کرنا ہر ڈریس جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ فلا لینڈ کے کپڑا اسی سٹائل کا کپڑا ہے بہت موٹا سٹاف ہے یہ بچوں کو صرف ہائی نیک کے ساتھ یوز کرایا جا سکتا ہے اور یہ بھی میں نے امریلا سٹائل میں اس طرح سے کٹنگ کی ہے اس کی یہ اوپر اور نیچے سے میں نے سیم ہی رکھا تھا یہ میں نے کٹنگ نہیں کی تھی پٹنگ کی جس تھوڑی تھوڑی یہاں سے کٹنگ کی تھی باقی جو ہے یہ میں نے پلیٹ کے اندر دے دیا یہ دیکھیں آپ کو دو پلیٹ نظر آ رہے ہیں اور اس کی تھوڑی سی لوکیشن چینج کرنے کے لیے میں نے چھوٹا سا پیس بچا ہوا تھا مارے پاس تو میں نے یہاں پر اس ٹائل میں کٹنگ کر کے جو ہے وہ یہ دیکھتے قریبا یہ ون بالیس تک ہے یہاں پر اگر آپ نے ڈیزائنگ کرنی ہو اور یہاں پر فور فنگرز میں نے یہ اس کے نیچے رکھا ہے ش اس کی طرح اس کا بھی بینوالی نیک بنا لی ہے میں نے یہ بٹن اٹیج کر دیا ہے نیچے کپڑا لگا دیا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے اس کا تریڈ کا درمیان سے پائپنگ کی ہے یہ پائپنگ رکھی ہے میں نے یہ دیکھیں آپ اس کلر کی پائپنگ اور اسی طرح کی جو ہے اسی کے ساتھ کا نیچے میں نے اٹیج کر دیا ہے اور یہ پلیٹ جو ہے یہ آپ کو دکھا دوں میں یہ اس طرح سے لگایا ہے نیچے یہ دیکھیں کپڑا ہے اندر تو یہ بیگ پر بھی اسی طرح اگر آپ ناس پلیٹ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ بس تھوڑا ہے فیبرک تو آپ بغیر پلیٹ کے بھی یہ بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں میں نے بیگ پر بھی دو پلیٹ رکھے ہیں اور درمیان میں اس کے بھی میں نے جوڑ لگایا ہے کیونکہ اس طرح سے میرے پاس یہ فیبرک تھا کہ میں نے پورا جو ہے وہ نہیں ہی ہونڈی ہول بن سکتا تھا تو میں نے یہ درمیان میں جوڑ لگا کے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہ بازوں پر میں نے اس طرح سے یہ فیبرک ٹیچ کر دیا ہے یہ چھوٹی سی لیس پڑی تھی گھر میں چھوٹی چھوٹی پیسز میں سنبھال لیتی ہوں اور بہت اچھے سے وہ کام آ جاتے ہیں بچوں کی ڈریسنگ میں اور چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کی فیبرک جو ہوتے ہیں آپ کے ڈریسز میں سے پیسز بچے ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں اس طرح کی ڈیزائنی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے پیسز سے آپ اپنے بچوں کے لیے بہت خوبصورت ڈریسز گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں اور ایک اور ہے یہ یہ بھی خدر میں ہے یہ دیکھیں اور اس کی میں نے اس طرح سے جیکٹ بنائی ہے اوپر ڈبل جیکٹ نہیں ہے یہ سنگل جسٹ اس طرح سے کٹ کر کے میں نے فول کی ہے بہت ایزی لی بہت اس پر محنت نہیں بچوں کے کپڑے اون پر کرنی چاہیے کیونکہ یہ تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کو چھوٹے ہو جاتے ہیں بچوں کے کپڑے اور آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں اس لیے فیبرک اچھا لے لو بٹ ان کی ڈیزائننگ میں اتنا ٹائم نہیں ویسٹ کرو کہ وہ آپ کو نیکس ٹائم آپ کو افسوس ہو کہ میں نے تو اس پر بہت زیادہ دن لگا دیئے تھے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جس فول کی ہے اسی کے کپڑے کو تھوڑا ایکسٹرا میں نے ایکسٹرا یہاں پر کٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر فول کر دیا ہے اور یہاں پر رکھ کے میں نے چیسٹ کے اوپر اس کو ساتھ ہی سلائیوں کے ٹائچ کر دیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے لپس بنا کر یہاں پر لگا لی ہیں ان کے لیے بھی کوئی خاص میند نہیں کی میں نے یہ اندر یہ دیکھیں ویسے ہی کھڑے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے دیزائننگ کر لیا اگر آپ کے پاس اس طرح کی دوری نہیں ہے باریک ہے تو وہ لگا لیں اگر باریک بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کپڑے کی دوری بنا کر بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ اس کے اوپر میں نے بین لگایا اس طرح تھوڑا سا وی شیپ میں نے یہ کٹ کی ہے درمیان میں میں نے اس کے ساتھ کا ہی میں نے فیبرک جو ہے وہ ٹائچ کر دیا اس کی تھوڑی سے اچھی لکا رہی ہے یہ بازوں پر بھی اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ کا میں نے کپڑا اٹیچ کر دیا ہے اور یہ والی میں نے اس طرح سے پلیٹ لگائیں ہیں اس کا روح اس طرف ہے اس کا روح اس طرف ہے ایسے ہی میں نے کتنے پلیٹ لگائیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہیں مینز کہ یہ ٹین پلیٹس ہیں یہاں پر فرنٹ پہ اور ٹین بیٹ پہ یہاں پر تھوڑا سا میں نے چاک بھی رکھا ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پر بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا آپ اس میں تھوڑا بہت چینجز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیگ پر بھی یہ بھی درمیان میں یہ دیکھیں جوڑ آیا ہوا ہے پھول تھوڑا تھا ویٹ میں کپڑا تو یہاں پر میں نے جوڑ لگا دیا ہے یہاں پر بھی ٹین وان ٹو چھوی فور فائل فائل مز دو دو پلیٹس ہیں یہ ایک کا روح اس طرف ہے ایک کا اس طرف ہے ٹین پلیٹس فرنٹ پہ ہیں اور ٹین بیگ پر ہیں یعنی جب آپ نے اپنی یہاں پر بیٹ رکھنی ہے اس کی اس صحاب سے رکھنی ہے کہ آپ کے ٹین اس کے اندر آ جائیں سیمن ٹو ایٹ یا سیمن ایئر کی بچے کی فروک تیار کرنے کے لیے یہ بینیفول چیس تک اس کی رکھی ہے آپ چاہیں تو چھوڑتی چیس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تقریباً رکھا ہے ایسے ہو گیا ایٹ فنگرز ہیں اور بن بارشت ہے اس طرح اتنی میں نے لیندھ رکھی ہے اور ایسے ہی میں نے اتنی ہی سیم ہماری چیس تک ہے سیم ایک کل رکھی ہے آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں نیکس من دیکھیں آپ یہ ہے یہ قدر میں ہے یہ اسی طرح نیچے بورڈر تھا ہمارے پاس یہ ڈیک کا اور فرنٹ کا بہت میں نے یہ یہ والا نیچے بورڈر جو ہے بیگ پر رہنے دیا ہے اور اس کا جو یہ تھا یہ کٹ کر کے میں نے یہ اس طرح سے تریزوں سے لگا دیا ہے باقی اس میں کچھ بھی نہیں کیا سیمپل میں نے راؤنشپ میں نیک بنا کر اوپر لیسٹ اٹیش کر دیا اور میں نے نیک بھی کوئی اتنی میند سے نہیں بنائی آپ نے کٹنگ کرنی ہے وہ ہی کپڑا میں نے لیسٹ کے ساتھ اندر کی طرف فولڈ کر کے اوپر لیسٹ رکھ دیا ہے ایک ہی سلائے میں میں نے لیسٹ بھی اٹیش کرتی اور نیک بھی بن گئی ہے بیک سے بھی اور کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر جو کپڑا بچا تھا وہ میں نے اوپر یہاں پر یہ چھوٹی سی پٹی لگائی ہے میں نے پٹی لگائی ہے تو اس کو اندر کی طرف بلکہ یہ پٹی میں نے یہاں پر رکھے یہ میں کسی سٹیچنگ میں اگر آپ سیکھنا چاہے تو بہت آسان سا میتھرڈ ہے یہ چھوٹی سی کپڑے کے پٹی ڈبل کر کے میں نے یہاں رکھی اور اس کو ادھر اس طرف رکھ دیا ہے آئرن کے ساتھ میں نے اس کو فیکس کر دیا اور اوپر لیسٹیچ کر دیا ہے تو یہ نیک ہماری ہے دیکھیں بڑی سفائی سے بن گئی ہے فائیو منٹ میں اور یہی لیسٹ میں نے یہاں پر بھی اٹیش کر دی ہے بیک دیکھیں اس کی بہت خوبصورت ہے یہ آپ جینز کے ساتھ بھی بچوں کو یوز کرا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کے ساتھ کے اس کلر کا ٹراؤزر لے لیں میں نے اس کلر کی لیگنگ لی ہے بلو کلر کی تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لگے گی ہے اب یہ ہے ایمبروئیڈڈ شرٹ ہے ہمارے پاس یہ چھوٹا ست پیس میں نے ریا تھا ایمبروئیڈڈ اور اس کو ڈبل کر کے میں نے شرٹ ریڈی کر لی ہے اس کی تھوڑی سی ڈیزائنیز اس طرح سے کی ہے کہ فرنٹ میں نے تھوڑا سا اس کا ابھی میں نے یہ اوور لاغ کروائی نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ الگ بورڈل اس کی لیندھ تھوڑی سیادہ تھی تو میں نے اس کو بورڈل کو یہاں سے کٹ کیا تھا اور کر کے اس کی لیندھ شرٹ کی تھی اوپر سے اس لیے نہیں کٹنگ کی تھی کہ یہ بھی تھا تھوڑا سا دیزائننگ میں چاری تھی کہ یہاں پر شولڈر پر یہ دیزائننگ آجائے ایسے ہی بیک پر بھی تو میں نے نیچے سے یہاں بورڈل اگر آپ کو اپنی آپ کی شرٹ کی لیندھ کا ایشو ہو نا تو آپ نیچے سے یہاں سے کٹنگ کر لیا کریں بورڈل کٹ کر کے شرٹ کر کے لیندھ تو پھر دوبارہ بورڈل اٹیچ کر لیا کریں کیونکہ اوپر نیکل پرابلم ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی یہ آپ اپنا پرابلم ای دیزائننگ پسند آ رہی ہے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کر دیں اور کمٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی یہ دیزائننگ کیسی لگتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تیکسٹ جو ہے وہ ہن کٹنگ سٹیچنگ کی بھی بہت جلد شیئر کروں گی بہت اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرنے والی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پاکٹ سٹائل میں میں نے یہاں پر تو اگر آپ کی اچھی ویڈیوز کے لئے بچوں کے ڈریسی یوز کر رہے ہیں بہت اچھے اچھے لک میں نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں سٹائل جلدی والا ڈریس پاکٹ بھی بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم آپ کو زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ابن سے میں نے چھوٹا سا فلاور بنا دیا ہے اس طرح سے دیکھیں چاہدہ آپ کو سمجھا جائے یہ بٹرفلائی سے بنا کر میں نے یہ اوپر یہ اٹیچ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ ہے یہ ایسے ہی تھوٹا سا بارڈر بنا ہوا تھا تو میں نے یہ لیس وہی جو میں نے گرین ٹریس پر لیس ٹیچ کی تھی بری سی اس کی لک تھی لیس کی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی ویسے پڑی ہوئی تو جب یہ میچنگ کر کے آپ ٹریس پر اٹیچ کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی سی لک آ جاتی ہے یہ بڑی رف سی بہت سستی سی لیس ہے یہ بہت اچھی نہیں لگ رہی تھی بلکل بھی جب میں نے مارکٹ میں اس کو دیکھا تو لیکن مجھے ایڈیا آیا کہ میں نے اس کے ساتھ میچ کر کے اس کو یوز کر سکتی ہوں نیٹ کی یہ لیس ہے یہ دیکھیں ڈیک پر بھی میں نے اسی طرح یوز کر دیا اور یہ چھوٹی سی پٹی مر پاس گھوٹے کی بڑی ہوئی تھی میرے پاس بچی ہوئی صرف اتنی ہی تھی جو میں نے فرنٹ اور بیگ پر لگا لیے تو میں اسی لیے تھوڑا سا سنبھال لیتی ہوں اور رینج کر کے اپنی لیسز کو رکھتی ہوں انشاءالا میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی جس میں میں نے دکھایا کہ کیونکہ آپ سوچ ر ہوں گے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز کو رینج کر کے بندہ کہاں رکھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ویڈیو بھی جس میں میں دکھاؤں گی کہ کیس طرح سے میں اپنی لیسز کو رینج کر کے رکھتی ہوں اس میں زرابی ٹائم نہیں لگتا اور بہت جلدی سے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لکہ آرہی ہے تو بہت شورٹ ٹائم میں اور شورٹ بجٹ میں آپ اپنے لیے بہت ہی اچھے اچھے ڈریسز بچوں کے لیے بھی ری� گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سا ہی اچھی اچھی ڈیزائن کے ساتھ اور اللہ حافظ